اگر کوئی شخصیت جو ہے جیسے ساکر مصار صاحب پہ سوال اٹھے ہوں تو ساکر مصار صاحب اگلی پیش میں کیا کرتے ہیں میں اس سے ہٹ کے ایک ہوتا ہے کہ لارجر پکچر میں کہ عدالتوں کو متنازع نہیں ہونا چاہیے کسی صورت ہی ہم نوے کی دہائی میں دیکھ چکے ہیں ستر کی دہائی میں بھی دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن اس وقت مطلب ہے موجود میں آپ کیسے لوگوں سے آج کی دنیا میں یہ کہیں کہ جن کے عدالتیں ان کے عدالتوں کے اندر مطلب یہ نہیں کہ باہر ہو رہا ہے معاملہ کیونکہ جیس صاحبان خود جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پر بات کر رہے ہیں تو لوگوں میں کیا تاثر ہو جائے گا تو مطلب ہے کہ اس کا ضمیر جاگ گیا اس کا ضمیر سو گیا اس کا ضمیر جاگ گیا تو خود جیس صاحبان کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے میں ان کے ساتھ باتے کی بات سن رہا تھا کل جو رانے شمیم صاحب ہے قابل اترام ریٹائر جو جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد تو نواز شریف ساتھ میں ملتے تھے میں سوچ رہا ہوں میں کہا چاہاں ان کے تو وہ تھے اچھا جی تو اگر مطلب یہ پھر کیسے مطلب لوگوں کی مطلب جد ساہیوان جو ہیں اب میں کیا بات کروں اس پہ کیا بات کی جائے اس پہ لیکن نہیں کہ خود اس کو خود دیکھنا چاہیے نا مطلب ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن وہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب یہ جو بات ہے ان کے والد ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اگر سروس میں ہوتے ہیں اور بات ہی درست ہی ہوتی تو وہ تو توہین ہوتی توہین عدالت یہ بہت بڑا خوب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جو بروڈر پوری ایک لارجر پکچر ہے یہ اتنا خطرناک ہے عدالتوں کا اپنے آپ کا متنازع کرنا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے دور میں جو حملہ ہوا آئے اس سے پہلو مطلب لوگوں کا اعتماد عدالتوں کے اوپر سے ختم نہیں ہونے چاہیے کسی صورت ورنہ جو پورا ملک کا آپ کا سسٹم چل رہے ہیں جمہوری سسٹم وہ یعنی میں بس کچھ زیادہ بات نہیں کر رہا لیکن میں اس میں صرف یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہائی کورٹ ہے ان کو ہر صورت اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہیے جو سیاسی معاملات ہیں بالکل کہ کوئی سوال نہ اٹھے کسی بھی قسم کا اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ کر رہے ہیں کریں گے آنے والے دن میں جیسے اتر ملیلہ صاحب نے جو بات کل کی کہ ہم ادھر بھی نوٹی جاری کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں سب کو بلا کے سب سے پوچھیں گے بہت اچھا بہت اچھا لیکن یہ کہ اس کو ذرا یعنی اس کو ذرا تھوڑا تیمپریچر جو ہیں عدالتوں کا بھی کہ جو معاملات ہیں اس کا اور الیکشن کمیشن کا فواہ چاری سامنے بسم اللہ کیا ہے نکل انہوں نے کہا کہ ماذرہ تو وہ ٹھیک تھا لیکن اس سے پہلے تو گالم گلوچ اور وہ چلا تھا نا الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑنے گا نہیں تو آپ کو ادارے اداروں کا اترام کریں گے تو یہ سسٹم جیسے الیکشنز اور ملک بہتری کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بدقسمتی سے میں نے وہ کل بھی بات کی تھی اور یہ انیکسپیکٹڈ تھا یا خدا جانے غیر متوقع تھا یا غیر متوقع نہیں تھا اس وقت میرا خیال سے شاید اس کی توقع نہیں تھی اور یہ کہ وہ یہ تھی کہ آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ دوبارہ چھڑ جائے لیکن بدقسمتی سے آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ دوبارہ چھڑ گئی ہے اور یہ جنگ جو ہے نا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ یعنی سوویت یونین کی ریاستیں ہیں نا یہ یہ کاکسز جن کو کہتے ہیں یہ وہ ہے جو یعنی آپ سمجھیں کہ کیسپینسی اور یعنی کیسپینسی اور بلیک سی کے درمیان جو جگہ ہے جو ایک ٹرانس کاکسز یا کاکسز یہ علاقہ جسے کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جورجیا اوپر اچھی ہے درمیان میں جورجیا پھر آرمینیا آزربائیجان اور آرمینیا اور ادھر ایک طرف جو ہے وہ بلیک سی اور ایک کیسپینسی اور کیسپینسی جو ہے وہ لینڈ لوک ہے اور کیسپینسی کے زخائر کے لیے جنگیں ہوتی تھیں یہ بلکہ یہ جو جگہ تھا آٹومین ایمپائر اور اسے پہلے رومنس جو اس علاقے میں آئے تو یہاں پر اتنے زخائر ہیں گیس اور آئل اور سارے کیسپین کے اندر کہ اس کے لیے یہاں پہ اس علاقے میں غلبے کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت روس اور سلطنت یہ سوری سلطنت ایران ان کی تینوں کی لڑائی ہوتی رہی ہے یہاں پہ غلبے کے لیے اس علاقے میں لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہ چونکہ پرسامینیہ کہتے تھے اس کو جو یہ پرشین ایمپائر میں اس کو پرسامینیہ یعنی پرشیہ کا علاقہ آرمینیہ کو یعنی ان کی اتنی حیثیت ہے اور اس سو معنے میں جب میں آپ سے رومنس سلطنت کی بات کر رہا ہوں تو ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ رومنس کا مرکز تھا اوٹولوکس یہ جو بازنتینی ایمپائر تھی یعنی اسٹرن یورپی ہے اسٹرن رومن ایمپائر یا جس کو بازنتینیان کہتے ہیں تو یہاں پہ ان کی جگہ تھی آرمینیہ کی اور اس کے بارے میں جو اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اینڈ آف ٹائمز میں جو بہت ساری باتیں اس میں اور ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک گروہ کرسچنز کا مسلمانوں کی مدد کرے گا وہ آرثوڈوکس اور وہ یہاں سے مشرق سے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ آرثوڈوکس ریچنز آرثوڈوکس ریچنز کا سینٹر ہے وہ موسکو ہے ٹھیک ہے یعنی آرمینیہ موسکو اور موسکو سینٹری پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آرثوڈوکس ریچینیٹی کا سینٹر جو ہے وہ دنیا میں اس وقت رشیہ ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ کتھلکس کا جو ہے وہ دوسرا سرا ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جویٹیکن ہے اور تو میں اسی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پر اتنا غلبے کی لڑائی ہوتی رہے اور ان کے درمیان اتنی نفرت ہے کیونکہ یہ لسانی بنیادوں پہ بدقسمتی سے قبائلی بنیادوں پہ یہ آرمینیہ اور آزربائیجان کے اندر بہت دشمنی ہیں اچھا جب تک یہ تینوں سوویت یونین کی رہاست ہیں جورجیا آرمینیا آزربائیجان تو سوویت یونین جب آ گیا تو سکون رہا انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو رشیان نیشنلزم یہاں پہ لے کر آ جائیں لیکن وہ فیل ہو گئے اس میں رشیان نیشنلزم نہیں آ سکا جیسے سوویت یونین نکلا پیچھے تو فوری طور پہ وہ نگونو کاراباک پہلے لڑائی شروع ہوئی پہلی جنگ ہوئی اور آزربائیجان ان کے اندر وہ ایک علاقہ ہے جو کہ جہاں پہ آرمینیانس کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک ہے لیکن آرمینیا رشیہ کے قریب ہے اور آزربائیجان جو ہے وہ ٹرکی کے قریب ہے تو اب ایشو یہاں پہ یہ ہے دوکس اب لازٹ ٹائم تو ٹرکی بھی انوالف ہو گیا تھا ٹرکی اب بھی دیکھیں نا یہ میں آپ کو بتاؤں نا جیسے ریپورٹ کر رہا ہے کیٹ سوجرز کلڈ ان آزربائیجان درہا اس کو دیکھ کے پھر اس پر نیلس کر لیتے ہیں نا جزیرہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں آزربائیجان آرمینیا بارڈر کلیشز میں اچھا رشیہ نے دونوں پارٹی سے کہا کہ کل تھوڑی در کے لیے سیسوائر رشیہ نے کروا بھی لیا تھا جو تاس کہہ رہا ہے نا سیکنڈ سلائڈ کہ رشیہ نے دونوں پارٹی سے کہا کہ کانفللٹ کو ختم کرو اور اسٹرین شو کرو رشیہ آرمینیا کے ساتھ تو ہے لیکن وہ آزربائیجان کے خلاف نہیں جائے گا نہیں خلاف نہیں جائے گا کہ وہ دوہزار فوجی بیچ میں کیے نا ترکی کی وجہ سے نہیں دوہزار فوجی بیچ میں رشیہ کبھی بھی ترکی تو آزربائیجان کے ساتھ ہے رشیہ آرمینیا کے ساتھ ہیں لیکن وہ آزربائیجان کے اگنس نہیں جائے گا کیونکہ اس کا سالسی کا رول ہے تو وہ درمیان میں پہلے بھی جب ان کی سیسوائر ہوا تھا ابھی نہیں اس سے پہلے جب سیسوائر ہوا تھا نائنٹیز کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اس وقت بھی ریشیا نے سیسوائر کروایا تھا تو ریشیا کیا کی یہاں پر ریشیا اپنا ایک نیوٹرل رول ہی رکھنا جائے گا اس کے آلیڈی یہاں پر ٹروپس موجود ہیں پیس کیپر اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ریشن میڈیا ہے ٹی آٹی ورل وہ کہہ رہا ہے آزربائیجان اور آرمینیا فورسز گلڈ آرمینیا کی فورسز گلڈ انجرڈ سولجرز ان بارڈر اٹیک اچھا اور اس میں جو پہلی پہلا ہمارے پاس رییکشن آیا ہے وہ آیا ہے کچھ در پہلے یعنی یہ جنگ تو چل رہی ہے پچھلے ارتالیس گھنٹوں سے لیکن جو ٹرکی کے فورم انسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزربائیجان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی جو ہے یہ آرمینیا کر رہا ہے تو ٹرکی کی پوزیشن تو بڑی کلیر ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ آزربائیجان کے ساتھ ہے اچھا اس کو رشیہ پسند نہیں کرتا اور میں نے پہلے بھی کہتا کہ اس کو ایران پسند نہیں کرتا یہ بڑی ٹرکی سیچویشن ہے یہ ٹرکی سیچویشن اس لیے یہ بات دوبارہ میں کہوں کیونکہ اب جنگ دوبارہ چھڑ گئی ہے نا تو اس کی پچھلی ڈینامک سے چینج ہوں گی اب جو جنگ ہے نا یہ وہ جنگ نہیں ہوگی جو ایک سال پہلے والی جنگ تھی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ اوانستان چینج ہو گیا ایک سال پہلے کا اوانستان اور آج کا اوانستان چینج ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ رشیہ جو ہے وہ دیکھیں یہ میں رشیہ کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جو پریمیر شی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی میٹنگ ہوئی ہے دیکھیں اس میٹنگ میں یعنی کولڈ وار ہے بلکل اس میں دونوں نے ریلیکس کیا کہ امریکہ کے جو جنرلسٹ ہیں وہ چائنا جا سکتے ہیں چائنا کے جنرلسٹ جو ہیں وہ امریکہ آ سکتے ہیں اور ٹریٹ کے اوپر ٹیریفز کے اوپر ادھر ادھر ساری بات ہو گئی لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان اور انڈیا کا کیا بنا اچھا دونوں مطلب امریکہ نے کواڑ کس کے لیے بنایا ہے یہ اوکسس کس کے لیے بنایا ہے یہ نیوکلئر سم میرینز اور بہت سارے کواڑ بہت سارے نہیں لیکن ایک اس میں بہت سارے کواڑ تو بنایا ہوئے ہیں لیکن issue یہ ہے کہ وہ اس میں نہ انڈیا کا ذکر خیر ہے نا اس میں اچھا تائیوان کے بارے میں جو بات ہوئی ہے دیکھیں تائیوان کے بارے میں آج پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو کلیریفائی کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ چائنہ کی طرف سے بات آئی نا کہ آگ سے تائیوان کی طرف دیکھنا جو آگ سے کھلنے کے بارے playing with fire یہ بات ہوئی اس کی تردید ہوئی نہیں اچھا پھر تائیوان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے ذکر خیر آ گیا اب تھوڑ دیر پہلے دیکھیں تائیوان کی پوزیشن بہت خراب اس لیے یہ ہے کہ جو پریمیر شی ہے نا شی جی پنگ وہ بھی اور پیوٹن یہ دونوں انتظار نہیں کرتے کسی کا میں پیوٹن کی آپ کو ایک طرح سے ان کا جو پروفائل ہے نا پورا وہ انتظار نہیں کرتے کہ ایک منٹ ذرا جورجیا کے اندر کوئی کلر ریولیشن شروع ہو جائے دوبارہ ایسا کوئی وہ کسی بھی وقت مکمل ان میں صلاحیت ہے کہ وہ غڑپ کر دیں گے یوکرین کو